ہوسٹریہ نے بھارت کے شہر احمد آباد کے سردار پٹیل کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور مقررہ اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو ساٹھ رنز بنائے کپتان رکی پونٹک نے ذمہ دارانہ انکز کھیلتی ہوئے ایک سو چار رنز سکور کیے یہ ان کی عالمی مقابلوں میں پانچویں اور کیریئر کی تیسویں سینچری تھی ان کے علاوہ ہیڈن ترپن جبکہ ڈیوڈ ہسی 38 رنز کے ساتھ نمائے رہے بھارت کی طرف سے زہیر خان، اشوین اور یوراج سنگھ نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جواب میں بھارت نے محتاط انداز میں بیٹنگ کی اور حدف 48 میں اوور میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا بھارت کی طرف سے یوراج سنگھ نے آدھ راؤنڈر پرفارمرس دی انہوں نے شاندار بولنگ کے بعد ستاوند رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی اور مین آف دی میچ قرار پائے اپنی اننگز میں کیریئر کے آٹھ ہزار ونڈے رنز بھی مکمل کر لیے ان کے علاوہ ٹنڈولکر ترپن اور گوثم گمبیر پنچاس رنز کے ساتھ نمائے بیٹس میند رہے لٹل ماسٹر سچن نے اس اننگز کی بدورت ونڈے کیریئر میں اٹھارہ ہزار رنز بنانے والے کھلاری کا عزاز بھی حاصل کر لیا آسٹریلی کی طرف سے بریٹلی، شان ٹیٹ، شین وارٹسن اور ڈیوڈ ہیسی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی لگتار ورلڈ کپ کے چار فائنل کھیلنے والی تین بار کی دفاعی چیمپین آسٹریلیوی ٹیم کو بارہ سال بعد سیمی فائنل کی دور سے باہر ہونا پڑا اس کامجابی کے بعد بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گیا جہاں اس کا پاکستانی شاہینوں سے مقابلہ ہوگا